پراجر صاحب آپ کی جانے میں آئیں گے صرف فرمائیے گا آج بزرعظم عمران خان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ منگل کو ایکنومک پیکج کے حوالے سے کچھ وہ عوام سے بات بھی کریں گے جس میں کنسٹرکشن کے محکمیں بھی شامل ہوں گے اور دیلی انڈسٹریز کو بھی مرایت دی جائیں گی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو دہاری در طبقہ ہے اس پیکج میں اس کو کچھ ریلیف مل پا ہے جس کے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس ساری صورتحال میں پہلے تو جواز صاحب کی بات انہوں نے جو کچھ کہا اس کو تنقید برائے اصلاح سمجھ کے لینا چاہیے نہ کہ یہ بڑی ایک تلخیصی ہو گئی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کوئی بھی پارٹی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا تریک انصاف اب آگئی ہے جب یہ آتے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پاکستان تو جنس بن جائے گا لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کو جو ہے وہ ہمیں یہ برسے میں ملے اس وقت ہماری اکنومک میں تھوڑی سی لمبی تو نہیں لیکن ریلیمنٹ بات ایک بڑی مشہور بک ہے کنفیشن آف این اکنومک ہٹ وین جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہو ہوا ہے کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں لائک ایشن ڈیولیمنٹ بینک ہے لائک مونٹری فنڈ ہے لائک ورلڈ بینک ہے یہ کس طریقے سے ڈیولیمنگ ملکوں کو اپنے جال میں پکڑتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ ساتھ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہ اس حوالے سے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالبا ہمارے وزیر اعظم نے میں ہمارا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سوکت حالات ایسی ہے کہ ہم سب یہ بات ہمیں یہ کہنے چاہیے ہمارے وزیر اعظم نے اس کتاب کا نام سنے ہیں اس کتاب کا پری فیس بھی نہیں پڑا جب تک یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں جب تک یہ علی رضا باکر صاحب ہیں جب تک علی مرتضی صاحب ہیں یہ تو ہماری اکانومی کو سکویز کر کے ہمارا خون نچوڑ نکال کے رکھ دیں گے ان کے ہوتے ہوئے نام توقع کر سکتے ہیں نامیں توقع کرنی چاہیے